پاکستان کی اکاؤنٹیبیلیٹی کورٹ نے پاکستان کے پردان منتری نواز شریف کے متعلق جو دو کرپشن کیسز تھے ان میں آج فیصلہ سنایا ہے ایک کیس میں انہیں سات سال قید کی سزا ہوئی ہے انہیں جرمانہ کیا گیا ہے اور انہیں عدالت سے ہی گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ جو دوسرا کیس ہے فلیکشپ انویسمنٹ کمپنی کا اس میں انہیں بری کر دیا گیا ہے آج پورے سلامباد میں سیکیورٹی جو ہے وہ بہت ہائی الیرٹ پہ رہی خاص طور پر جو اکاؤنٹیبیلیٹی کورٹ ہے اس کے باہر تقریباً ایک ہزار کے قریب پولیس اور پیرا ملٹری ٹوپس جو تھے انہیں ڈیپلائی کیا گیا تھا اس کے باوجود ان کی پارٹی کے کچھ لیڈرز اور ان کے سپورٹرز عدالت پہنچنے میں کامیاب ہوئے یہاں پھر ہم نے دیکھا سکافز بھی ہوتی رہی سیکیورٹی پرسنیل اور نواز حریف کے سپورٹرز کے درمیان جو کہ اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے نواز حریف جو ہے وہ تھرور آؤٹ جب سے ان کے خلاف پانامہ لیکس کے بعد یہ کیسز کا سلسلہ شروع ہوا ان کا ہمیشہ ہی کہنا رہا ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ کیسز ہیں اور وہ بے گناہ ہیں لیکن پروسیکیوٹرز کا یہ کہنا تھا کہ نواز حریف جو ہیں وہ الازیدیا سٹیل ملز کے حوالے سے جو اس کی مانی ٹویل ہے اس کو کوٹ میں پریزنٹ نہیں کر سکے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ کرپشن کا اور اپنی جو ہے وہ اپنی کمائی سے زیادہ ایسٹس ہونے کا الزام رہا ہے اینلسٹ کا خیال ہے کہ جو نواز حریف کی گرفتاری ہے وہ پاکستان کے سیاسی جو منظر نامہ ہیں اس پولیٹیکل سیناریو ہے اس کے اوپر کافی فرق ڈالے گی کیونکہ اس وقت ان کی پارٹی کی سبھی قیادت بہت دباؤ میں ہیں کرپشن کیسز کا سامنا کرے ہیں ان کے بھائی بھی جیل میں ہیں لیکن کوئی وائٹ سپریڈ جو پروٹیسٹ ہیں وہ ہونے کا امکان نہیں ہے